اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حامی ڈاکیومنٹری سے میں ہوں آپ کا مضبان حامی سامین محترم نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بہت کچھ مختلف دنیا کی زبانوں میں لکھا گیا ورطا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا بررزاریر پاک و ہند میں ایک رُباعی بہت مشہور ہے جو پڑی جاتی ہے اس کے تین مصرے عربی کے ہیں اور آخری چوتہ مصرہ فارسی کا ہے ربعی یوں ہے اب یہ شاعری کس کی ہے کس نے یہ اشعار کہے اس بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سامین محترم اس بارے میں بہت سی آرہ ہمیں ملتی ہے مگر اس کی دلیل پیش نہیں کی جاتی کسی کا خیال ہے کہ یہ شمس الدین شیرازی کے اشعار ہے کسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ اشعار برکت المصطفیٰ فی دیار الہند یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں کسی کا خیال ہے کہ یہ شیخ سعادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا جامی نے یہ اشعار کہے تھے بعض کی راہ یہ بھی ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشعار کہے ان کی طرف یہ منصوب ہے الحمدللہ ہمیں اس کا حوالہ مل گیا ہے یہ اشعار مشہور اشعار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں چنانچہ شاہ صاحب کے جو ملفوزات ہیں اس میں کامالات عزیزی صفحہ نمبر 190 پر ہے ہے کہ ایک روز حضرت مولانا صاحب یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ عمر شباب میں مجھ کو ساٹھ ستر ہزار شیعر عربی اور فارسی اور ہندی یاد تھے مزید فرماتے ہیں کہ اب بھی دس گیارہ ہزار یاد ہوں گے پھر آپ نے ایک ربائی جو جناب سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں لکھے تھے آپ نے وہ پڑھے وہ ربائی یہ تھی یا صاحب الجمال ویا سید البشر موجھک المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن ثناؤک ما کان حقوہو بعدس خدا بزرگتوی قصہ مختصر اس کا ترجمہ یہ ہے اے حسن والے اور اے تمام انسانوں کے سردار آپ ہی کے رخ روشن سے چاند کو روشنی دی گئی آپ کی ثنہ کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگو برتر ہیں سبحان اللہ اسی طرح کا ایک شیر مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کہا ہے آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے اے جان جام جان تجلہ کہوں کو تجھے پہلے ہی سب کو سن کے سناخا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اور آخر میں ارز کرتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ